اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد و العالم محمد جی ناظرین میں آپ کا حوست عابد حسین آج جس بزرگ ہستی کا ہم ذکر کریں گے آپ حضرت خاجہ موئین الدین چشتی سرکار خاجہ غریب نواز سلطان الحند کا ذکر آج کریں گے آپ کا نام اصل نام جو ہے حسن ہے آپ کی پدائش سجز ایک ایریا ہے ایران کا اس میں ہوئی اس وجہ سے آپ کا اسم گرامی سید موئین الدین حسن سجزی سمائی اجمیری کہتے ہیں اجمیر شریف میں آ کر آپ نے اسلام کا دین پھیلایا اسلام کا بول بالا کیا اس وجہ سے آپ کے اسم گرامی کے ساتھ اجمیری لکھتا ہے آپ چودہ رجب پانچ سو سنتیس ہجری کو آٹھ فیبری گیارہ سو ترتالیس یعنی الیون فارٹی تری ایسی وی کو پیدا ہوئے اور آپ اس دنیا فانی سے چھ رجب چھ سو تیتیس ہجری یعنی دو مارچ بارہ سو چھتیس ایسی وی کو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے کل عمر آپ کی نائنٹی سکس ایئرز بنتی ہے آپ کا اس دنیا میں ظہور آپ کی پدائش حضرت گوہ سے آزم سے سکسٹی سیمن ایئر بعد میں ہوئی جب حضرت گوہ سے آزم اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد آپ کی پدائش ہوئی ہے کچھ روایت میں یہ آتا ہے اس کے بعد ہم آپ کے سجرہ نصب کی طرف جائیں گے آپ اپنے والد محترم سے آپ کا سجرہ امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے اور والدہ محترمہ کی نسبہ سے آپ کا سجرہ امام حسن علیہ السلام سے ملتا ہے آپ کے والد حضرت سید خاجہ گیاس الدین حضرت سید خاجہ نجم الدین طاہر حضرت خاجہ سید ابراہیم حضرت خاجہ سید عدریز سید امام موسیٰ قاظم امام جعفر صادق امام محمد باکر امام زین العابدین امام سید نعالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سید علی شیر خدا مولا مشکل کو شاہ سین آپ کا سجرہ نصب ملتا ہے آپ کی والدہ محترمہ بی بی ام الورا ماہ نور ان کے والد اگرامی سید دعود سید جاہب سید محمد معیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید دعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عبداللہ مکفی سید حسن مسنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد اگرامی حضرت سید علی شیر خدا مشکل کو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے یہ آپ کا شجرہ نصب کا کچھ حیوال تھا حضرت خاجہ غریب نواز اگر حیات مبارکہ کو دیکھا جائے تو آپ کے والد اگرامی جو تھے وہ ایک تاجر تھے تجارت کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں تشریف لے جاتے تھے اس وجہ سے آپ کی فیملی جو ہے جب گھر میں رہتی تھی تو آپ کوئی بچپن میں بقاعدہ طور پر کسی ادارے کو تعلیم کے حوالے سے جوائن نہ کر سکے اس لحاظ سے آپ کا یہ جب سلسلہ چلتا رہا آپ گھر میں ہی اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہتے ایک بار ایسا ہوا کہ والد اگرامی جو ہے کسی تجارت کے سلسلے میں بغداد تشریف لے گئے جب بغداد اب تشریف لے گئے تو وہاں پہ آپ کا وصال ہو گیا وہاں سے والد محترم تو واپس نہ آئے لیکن یہ خبر آ گئی کہ آپ کے والد محترم کی جو ہے پردہ فرما گئے ہیں تو اس وقت آپ کی عمر جو تھی کل پندرہ سال تھی اس صدمے سے آپ دو چار ہوئے آپ کے والد تاجر ہونے کے ناتے سے ہیں آپ کے مالی حالات اور گھر کی پوزیشن ٹھیک تھی اور اس میں اور بھی کافی لوگ حق دار رشتے دار تھے برحال آپ کے والد صاحب کی وفات کے بعد آپ کی والدہ نے جب یہ خبر سنی تو آپ کی والدہ بھی بیمار ہو گئے اور وہ سخت بیماری کے عالم میں چلے گیا اور دو سال تک بیمار رہے اور بل آخر جب آپ کی عمر سترہ سال ہوئی یعنی کہ والد کی وفات کے دو سال کے بعد آپ کی والدہ محترمہ بھی اس دنیا سے فانی سے رخصت ہو گئے اب آپ کو بہت صدمہ پہنچا والد کی وفات کے بعد آپ کو وراست میں سے حصے میں ایک پنچ چکی جس سے وہ دانے پیسے جاتی ہیں اور آپ کو ایک باغ وراست میں ملا تو آپ وہ چکی چلا کر وہاں سے روزگار حاصل کرتے اور جاتر باغ میں اپنا وقت گزارتے اپنے آپ کو مسروف رکھنے کے لئے اب جب والدہ محترمہ بھی اس دنیا فانی سے چلے گے تو آپ اس گم زدہ حالت میں زہر ہے اب آپ کیا تو کوئی سہارہ تھا یعنی والدین تو چلے گے اور عمر ابھی سترہ سال ہے تو آپ زیادہ تر وقت اس باغ میں ہی رہتے اور باغ کی دیکھ بال کرتے اور اپنے آپ کو بیزی رہتے اب یہاں سے آپ کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ جب آپ باغ میں رہ کے اس باغ کی دیکھ بال کرتے ہیں تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ باغ میں ایک بزرگ تشریف لاتی ہیں مجذوب ٹائپ تھے جن کا نام حضرت ابراہیم الکندوزی تھا باغ میں داخل ہوتے ہی انہوں نے آواز دی بھی کوئی ہے ادھر کچھ کھلائیں پھلائیں کچھ لے آئیں تو آپ نے جب یہ آواز سنی تو آپ کیوں کہ سید سکھی غریب نواز بچپن سے آپ تھے تو آپ نے وہاں سے خوبصورت اچھا سا پھل توڑا اس کو دھویا اور آ کے کٹ کے اس بزرگ ہستی کے آگے رکھا اور خود نیچے بیٹھ گئے اب وہ بزرگ جو تھے اس باغ سے مجذوب بڑے خوش ہوئے کہ یہ بچے نے خدمت جو ہے کس طرح سے کار رہا ہے اور اس میں عدب کیسے ہے کہ وہ بڑے سکون سے نیچے بیٹھ گئے ہیں تو وہ بزرگ خوش ہوئے انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی ایک تھیلی سے ایک روٹی نکالی اس روٹی کو چبا کر اور پھر جو ہے خواہج صاحب کو دے دی کہ یہ بیٹے کھا لیں خواجہ غریب نواز صاحب نے جب وہ روٹی کھائی تو اس کے بعد آپ نے جب دیکھا آنگے کھولی تو وہ نہ آگے تو فقیر تھا نہ بزرگ ہسی تھی اور آپ جو ہے وہ مجذوب بستی غیب ہوگی اور آپ کو ایسے ایک تڑا پسی پیدا ہوئی وہ روٹی کھانے کے بعد آپ کے دل میں ایک لگاؤ پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ علم حاصل کروں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کے اندر کی دنیا آپ بدل گئی اس کے بعد آپ نے وہ باغ بیچ دیا اور وہ جو چکی تھی وہ بیچ کی اور اس کا جو سرمایت اپنے پاس لے کر اس وقت آپ نے فیصلہ کیا سنبرکند کی طرف جانے کا یہ مرکز تھا اس طرح علم و تعلیم کا گھر تھا تو اس کے بعد آپ نے اپنا سفر سنبرکند کی طرف جانے لگے اس خواہش کے ذریعے سے کہ میں ادھر جا کے اپنا تعلیمی سفر شروع کروں گا اب یہاں پہ راستے میں ظہر ہے آپ جب انسان سفر کرتے تو اس وقت پیدل طریقے تھے چلنے کے تو ایک راستے میں ایک جنگل آتا ہے اس سے جب آپ کا گزر ہوا تو وہاں پہ ایک واقعہ پیش ہے وہاں پہ کچھ بھیس بدلے ہوئے لوگ فقیروں کی صورت میں انہوں نے درویشوں کی صورت میں لباس پینا ہوا تھا ویسے حقیقی وہ چور تھے تو وہ لوگ جو ہے آپ کو ملے اور انہوں نے آپ سے یہ جانا کہ یہ بھی کوئی مسافر ہے بجائے ہم اس سے ریکویسٹ کر کے اس کو لوٹ دیں تو انہوں نے کہا جی ہم بکھیں ہیں پیاسیں ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیں تو آپ نے کیا کیا کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس پیسے تھے آپ نے سارے نکالے اور ان کو دے دی تو وہ بڑے حیران ہوئے بریس ہوئے کہ یہ کیسا واقعہ ہے انہوں نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ جناب آپ بھی مسافر ہیں اور آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ نے نکال کے ہمیں دے دیا تو آپ کا کیا بنے گا تو آپ مسکر ہے آپ نے فرمایا کہ جس مالکی ذات نے آپ کو مجھ سے دلوایا ہے اسی طرح سے وہ مالکی ذات مجھے بھی دیکھ میری روزی کا وارث یا کھانے پینے کا تو میری اللہ کی ذات تو اس سے وہ بڑے متاثر ہو اور انہوں نے بعد میں سرکار کو بتایا کہ ہم تو چور ہیں تو انہوں نے کہا کہ نئی سرکار یہ آپ نے جو کچھ دیا واپس لینے آپ نے فرمایا کہ ہم جو کسی کو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں لہٰذا آپ نے انکار کیا آپ نے واپس نہیں لیتے ہیں اسی عالم میں وہ بھی لوگ جو تھے آپ کے ساتھ چل پڑے تو چلتے جاتے ہیں تو آگے ایک بڑیا ختون آتی ہیں وہ آکے آواز دیتی ہیں خاجہ مہین و دین کو جب آواز دیتی ہیں تو آپ ادھر سامنے جب وہ ختون کی طرف جاتے ہیں تو ادھر ایک چھوٹی سی حویلی ہوتی ہے اس کے اندر وہ ختون چلی جاتی ہیں اور سرکار بھی جب جاتے ہیں اب یہ چور جو پیچھے جا رہے ہیں یہ جانے لگے تو ان کو بڑیا نے روک دیا کہ آپ نے نہیں آنا اب وہ اولڈ وومن جو ہیں ختون جو بیچاری ہیں جب اندر جاتے ہیں تو خاجہ مہین و دین سرکار کو کھانا کھلاتی ہیں اچھا سا خدمت کرتی ہیں اور رات کو ریسٹ کے لیے وہاں پہ بستہ لگے اور آپ وہاں پہ لیٹ جاتے ہیں تو وہ جب لیٹتے ہیں صبح جب اٹھتے ہیں تو نہ وہ حویلی ہوتی ہے اور وہ جو پڑی سے جو بڑی ہوتی ہے نہ وہ بڑیا ختون ہوتی ہیں تو وہ پھر آپ آکے ان شوروں کو بتاتے ہیں کہ دیکھا یہ اللہ کی ذات نے میرے لیے وسیلہ بنایا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس سے جو ہے مجھے اللہ کی ذات نے رزق دیا برحل اس سے آپ سمرکن سے پہنچ گئے اور بخارہ میں رہتے ہوئے آپ نے قرآن حفظ کیا اور وہاں سے آپ نے قرآن حفظ کیا فلسفہ فقہ آپ نے سیکھی اور آپ کے اساتذہ گرامی جو ہیں مولانا حسام الدین بخاری رحمت اللہ حضرت مولانا شرف الدین کے نام زیادہ خاص مشہور ہیں جنہوں نے بخارہ میں آپ کو علم و تربیت دی اب اس کے بعد آپ نے وہاں سے بغداد جانے کا فیصلہ کیا بغداد جب آپ پہنچے تو آپ کو اس طرح میں ایک دل کیا کہ میں کسی کافلے کے ساتھ حج کے لئے جاؤں لیکن وہاں سے حجاج کا کافلہ نہ ملا چانس نہ ملا اور پھر آپ دوبارہ واپس اسی بغداد میں ایک سیدھا جامعہ مسجد جنید بغدادی میں تشریف لے گئے وہاں پہ مشہہ کی محفل میں حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ خطاب فرما رہے تھے توحید پر لیکچر دے رہے تھے آپ بڑے جاؤ جلال میں تقریر فرما رہے تھے تو آپ بھی جا کے اس محفل میں آرام سے بیٹھ گئے جو ہی خطاب ختم وہ آپ آگے بڑھے اور ان کے پہنچوں میں اور ان سے بیعت کی درخواست کی ان اور نین سرکار جو ہے خاجہ عثمان حرونی جو آپ کے پیر و مرشد ہیں ان سے بیعت لے لی اب آپ کے پیر و مرشد صاحب نے حکم فرمایا کہ آپ جائیں دو رکعت نفل پڑیں قبلہ روخ بیٹھ جائیں یہ اب اس سلسلے کی طرف جا رہے ہیں پیری مریدی کے جو معاملات کی طرف آپ نے ان کو منزل میں ڈال دیا خاجہ غریب نواز سرکار کو اب جب دوبارہ آپ وہاں سے آئے رکعت علاوت کر کے پھر اکیس مرتبہ جو ہے آپ کو حکم ہوا کہ درود پاک پڑھیں سبحان اللہ پڑھیں پھر آپ نے اس میں مختلف منازل آور بتائی کچھ روایت میں آتا ہے کہ آپ کو آپ نے صورت اخلاص کا ورد بتایا اس کے بعد آپ کو وہاں سے بلائیا اور آپ کے جو ہے بال کاٹے جو یہ ششتی سلسلے میں بھی ہے اور ترکی ٹوپی سر پر رکھی اور ایک کمبل دیا اور کہا کہ اب رات کو اکیلے رہ کے مختلف میٹنگز ہوتی تھی پیرو مرشے سے ملاقاتیں ہوتی اور آپ مختلف جو ہے یہ حال کی دنیا کے مراحل سے آپ کو گزار رہے ہیں ولایت کے سلسلے کی طرف جو ہے آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے تو آپ اب مجاہدہ بھی شروع ہو گیا ساتھ روز تک آپ صرف سوکھی روٹی اور پانی کے ساتھ بھگو کے کھاتے رہے اور لباس دو چادریں یہ رکھیں اس طرح سے آپ کا مجاہدہ کا سفر بھی کمپلیٹ ہوا اب آپ کے مرشد نے یہ فرمایا کہ اب آپ ڈیوٹی لگا دی کہ رات کو آیا کرو اور میرے لباس وغیرہ سنبھالا کرو میری خدمت کیا کرو اب آپ مکمل اپنے مرشد کی خدمت میں رہے وہاں سے آپ کے مرشد نے حج کے لیے تیاری کی تو خاجہ صاحب خاجہ غریب نواز صاحب بھی ساتھ چلے گئے کیونکہ آپ کی تو پہلے سے خواہش تھی حج کرنے کی اللہ کوئیوں سے عرض کی کہ یا اللہ اسے میں تیرے حوالے کرتا ہوں آوازیں قبول کرتے ہیں اب وہاں سے تواف کے بعد زہر جب حاج کمپلیٹ ہوا عمرہ مکمل حاج عمرہ ہو گیا تواف کے بعد آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے سرکار کے روزہ پر بھی جا کر آپ کے پیر و مرشد نے عرض کی کہ یا سرکار یہ بندہ میں تیرے حوالے آپ کی بارگاہ میں حوالے کرتا ہوں اسے قبول فرمائے آواز ہی کہ انہیں قبول کیا تو وہاں سے بھی ایک یہ ثابت ہوا کہ پیر و مرشد کی رہنمہی میں آپ نے حاج کیا عمرہ کیا اور اس کے بعد جو ہے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں گئے دونوں سے وہاں سے پیر و مرشد کے حوالے سے آپ کو مقبولیت کا جواب مل گیا اب وہاں سے آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ خاجہ غریب نواز آپ کا کام ہو گیا ہے واپسی پر جب آئے تو آپ کے پیر و مرشد نے ایک اتقاف میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور سرکار خاجہ غریب نواز کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ آیا کریں اور شام کو آ کر اس میں روزانہ میری آ کے حدمت میں حاضر ہوا کریں تو اب جب خاجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتے تھے تو آپ نے جو ڈیوٹی لگئی تھی کہ آپ نے فرمایا ایسا چاشت کے وقت آیا کریں اتقاف کی حالت میں جاتے تھے وہ اسے کچھ چیزیں میں بتاؤں گا ان کو نوٹ کر لیا کریں آپ کے آگے کام ہیں اب اس دوران جب آپ تھے اتقاف کی حالت میں تو یہ مرید خاجہ غریب نواز سرکار ان کی بڑی خدمت کرتے تھے اور جاتے اس سے یہ روایت میں آتا ہے کہ اٹھائیس مجالس جو ہے آپ نے اٹینڈ کی خاجہ غریب نواز کی اس میں سے مختلف آپ نے چیزیں لکھی جو آپ نے چاشت کے وقت بلا کر لکھواتے تھے اب ایک روز ایسا آیا کہ آپ نے فرمایا کہ خاجہ غریب نواز آپ آنا آپ کے اتقاف مکمل ہوا اور آپ نے خاجہ غریب نواز سرکار کو سینے لگایا اور یہ وقت تھا جب آپ کو آپ جو ہے مکمل ہر چیز فیض اطا فرمارے تھے اور آپ کو جو ہے دستار بندی کروئی خلافت اطا کی اور اس وقت ساری ایک عوام کا کروڑ بھی تھا تو اس کے سامنے آپ نے خلافت اطا کی تو آسا مبارک دیا لکڑی کا نالائن مبارک دیا اس کے بعد مسلح دیا فرقہ دیا عظیم تبرکات دے کر یہ فرمایا کہ یہ ان کے حفاظت کیجئے گا یہ ہمیں اپنے اباؤ اجداز ہیں سرکار مدینہ سے یعنایت ہوئے ہیں ان کے حفاظت کیجئے گا اور آگے جس کو مرد پاؤ اسے دے دیجئے گا آپ نے اپنے اس مرید کو خواجہ غریب نواز کو گلے لگایا آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور حکم کیا کہ اب آپ چلے جائیں اور جا کے دین اسلام کی شدمت کریں اس کے بعد آج یہ حضرت خواجہ عثمان نحرونی رحمت اللہ آپ جو ہے مراقبی کی حالت میں چلے گئے اور وہاں سے خواجہ غریب نواز سرکار جو ہے وہ اسفہان کی طرف آتے ہیں اسفہان جب پہنچے تو وہاں پہ کتب و دین بختیار کاکی رحمت اللہ اسے آپ کے ملاقات ہوتی وہ آپ کے مرید ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں کہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اب وہاں سے ایک رویت میں آتا ہے کہ آپ دوبارہ پھر حج کے لئے جو ہے مکہ مدینہ چلے گیا جب آپ حج میں تواف کر رہے تھے حج کے دوران خواجہ مینو دن چشتی رحمت اللہ تو آپ وہاں سے اواز رہی کے آپ کا مرید ہوگا اس کو بخش دیا جائے گا اسی طرح سے آپ روزہ سرکار پر تشریف لاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جا کہ جب آپ سلام عرض و نیاز پیش کرتے ہیں سرکار مدینہ کے روزہ پا کے قدموں بیٹھ کے یہ آپ کا وطیر تھا کہ آپ روزہ نہ جاک ادھر بیٹھتے تو وہاں سے بھی آپ کو جو ہے حکم ہوا جب آپ سلام پیش کی نظرانہ پیش کیا تو وہاں سے آواز گئی مدینہ پاک سے جب واپس پھر آتے ہیں واپس بھی پر تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ بغداد میں تشریف لے اب اس میں بھی یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار دو عالم کے روزہ پر حاضری کے بعد کیونکہ حضرت گوز پاک کا جب ہم نے پیچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تو وہ تمام اولیاء کرام کے سلطان ہیں آپ تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں تو وہاں سے جب آپ مصرکار مدینہ سے حاضری کے بعد آپ بغداد تشریف لے اور یہاں پہ کچھ ریویت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ آ کر بغداد شریف میں حضرت گوز پاک کے روزہ پاک پر بھی آپ نے آ کے حاضری دی اور یہاں پہ آپ مراقبوں کے حالت میں رہے کافی عرصہ رہے یہاں پر اور کچھ ریویت میں ایسے بھی آتا ہے کہ یہاں سے بھی آپ کو حکم ہوا 57 days آپ جو ہے حضرت گوز باقی بارمہ میں رہے ایک تصابت فیض حاصل کرتے رہے اور جب آپ کو فیض پا لیا گیا تو آپ نے ارز کی کہ یا گوز اعظم مجھے عراق کی سلطنہ دے دی جائے تو آپ کو حکم ہوا کہ یہ تو ہم خاجہ سروردی سلسلہ کے جو گوز ہیں ان کو دے چکے ہیں لہٰذا آپ جو حضرت خاجہ بہاودین زکریہ کے جو پیرو مرشد ہیں جو آپ کے سلسلہ سروردی کے جو گوز ہیں ان کو عطا ہو چکے ہیں لہٰذا آپ ہندوستان تشریف لے جائیں آپ کو والی ہند بنا دیا گیا تو آپ وہاں سے یہ فیض پانے کے بعد مکمل اب آپ کی منازل ہونے کے بعد آپ نے یہ سفر جاری کیا واپس ہے اب یہاں سے کچھ یہ پہلے کہ سرکار مدینہ سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ ہندوستان تشریف لے جائیں وہ ہندوستان کا کتاب دے دیا گیا اسی طرح سے سرکار گوز پاک سے بھی آپ کو حکم ہوا یہ دو روایت ملتی ہیں تو آپ نے یہ سفر ہندوستان کا شروع کیا اب یہاں سے ہیں ایک سلسلہ جو میں نے آپ بتایا کہ آپ کے اباؤ اجداز ہیں آپ حسنی حسین سید ہیں جو آپ کا خاجہ لقب ہے اس الفاظ پر بھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جس سجز میں آپ کی پدائش ہوئی جہاں سے آپ کو سجزی بھی کہتے ہیں اس وقت اس علاقے میں جو ترفین سید تھے دونوں دادیال سے بھی اور نندیال سے بھی سید نوع کرتے تھے ان کو خاجہ کہتے اس کے بعد وقت گزرنے کے بعد یہ خاجہ کا لقب مختلف درویش اولیاء کرام جو شیخ المشائق ہوتی ہیں ان کے نام کے ساتھ بھی استعمال کیا گیا لیکن آپ کو خاجہ کا لقب اس کا حوالہ دیا سلسلے کا حوالہ دیا اور آپ کے جو سجرہ نصب وہ آپ بتا دیا گیا نندیال اور دادیال دونوں سے اور آپ کے سفر تھا جو آپ ولایت کا سلسلہ ہے وہ خاجہ ابو اسحاق شامیش چشتی رحمت اللہ سے ملتا ہے اس لئے آپ کو چشتی کہتے ہیں اجمیری جیسے آپ کو بتایا اجمیری شریف میں آ کر آپ نے دیرہ لگا ہے یہاں پہ آ کے آپ نے اسلام پھلایا دین اسلام کی تربیت دی اس وجہ سے اجمیری کہلاتے ہیں سجزی کیونکہ آپ کی پدائے سجزی ہوئی اور چشتی آپ کا سلسلہ جو ہے وہ خاجہ بو دوستان تشریف لے آئے ہندوستان تشریف لے آنے میں سب سے پہلے آپ لہور آئے لہور جب آپ پہنچے تو آپ وہاں سے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ کی دربار پر تشریف لاتے ہیں اور جب وہاں پہ آتے ہیں تو آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں اور قدموں میں بیٹھ کر آپ نے جو ہے وہاں پہ آج بھی جائیں آپ خاجہ داتا گنج بخش رحمت اللہ کے دربار پر تو وہاں پہ آپ کے قدموں میں ایک کمرہ بنا ہو ہے وہ خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ کی یاد میں بنایا گیا ہے تو آپ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھے ماہ آپ نے قیام فرمایا اور وہاں پہ چلے کی حالت میں رہے اور وہاں سے جب اٹھے تو آپ نے پھر سفر جو ہے وہ اجمیر کی طرف سٹارٹ کیا تو وہاں پہ آپ نے باہر شیئر مشہور ہے جو لکھا خاجہ صاحب نے حضرت داتا گنج بخ رحمت اللہ کی شان میں اور وہاں سے آپ حضرت داتا گنج بخ رحمت اللہ کے دربار سے حاضری کے بعد آپ اجمیر شریف تشریف لے گئے تو آپ کے مرید اول خاجہ بختار کا رحمت اللہ وہ آپ کے ساتھ ہیں اور چالیس مریدین ذکر میں آتا ہے جب آپ اجمیر شریف تشریف لے گئے ادھر پہنچنے کے بعد تھوڑا سا یہ پیچھے آپ کو تاروخ دے دی اجمیر میں اس وقت ایک راجہ کا راج تھا کیونکہ یہ ہندوستان میں اس وقت بود پرستی بود عروج پر تھی تو یہ راجہ جو تھے وہاں پہ جو راج کر تھے اس کا نام تھا پرتھروی راج چوہان اس کا دور الحکومت ہے اور اس نے کیا اتنا ریسوی سے لے کر 1192 تک وہاں پر اس کا دور حکومت رہا اور پرتھوی اس کا سلطنت ان کو ملی یہ دہلی کی وہ نانا سے ملی اور اجمیر کا دور الحکومت اس کو بالے سے ملا اس لئے اس نے اپنا دور الحکومت اجمیر میں رکھا ہوا تھا مطلب اس کا بڑا وہاں پہ دب دبا اور روب تھا تو یہ اس راجہ کے وہاں پہ اونٹوں کی جگہ تھی جہاں پہ بندواتا تھا پرتوی راج تو ملازمین ہے اور انہوں کہا ہمارے اونٹوں کی جگہ ہے اور آپ یہاں سے اٹھیں خیم اٹھیں کیونکہ مسلمانوں کے پہلے ہی بہت زیادہ خلاف تھے وہاں پہ کسی چیز پر ان کا کوئی سمجھ نہیں آتی تھی نا کسی کو کوئی سمجھ نہیں تھے وہ خیجہ نے وہاں سے کہا کہ ٹھیک ہے یہاں سے ہم خیم تو اٹھا لیتے ہیں ہم تو یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن صبح کھولنے کے لئے گئے تو وہاں سے یہ ہوا کہ وہ اونٹ نہ چلے جیسے سرکار نے فرمایا تھا یہ آپ کے پہلے کرام آتی جو آپ نے دکھا دی تو کھولنے کی وجہ سے خاجہ صاحب کے معافی مانگی اور خیر دوبارہ آپ جب اونٹھوں کو لے کے ملازمین راجہ کے دربار میں گئے تو راجہ نے پوچھا کہ آپ کیوں لیٹ ہوئے ہیں انہوں نے یہ سارا واقعہ سنیا ہے تو مختلف مصروف رہتے اپنی وعدت میں اب یہ آنا ساگر جو تھا اس جھیل کے قریب بھی مختلف چھوٹے چھوٹے مندر تھے وہاں پہ بھی لوگ آتے تھے اور جو ان کے پندر وغیرہ تھے ان کو نہلانے کے بعد کہتے تھے ہندو کا بہت بڑا مرکز تھا اب اس جھیل ان کو منع کر دیا کہ آپ یہاں سے پانی نہیں لے سکتے کل ہمارا ایسے یہاں پہ میلہ لگنا ہے اور اس میلے میں دس تو خیر جب مریدین نے جا کہ سرکار کو بتایا کہ کل ان کا کوئی میلہ ہے تو سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے کل جب ان کا میلہ آئے تو مجھے یاد کروانا تو خیر صبح جب ان کا میلہ در سر لوگ کا لگا ہوا تھا خاجہ صاحب وہاں سے چلے اپنے مریدوں انہوں نے کہا چلو ایک میں لوٹے میں کیا ہے تو آپ سرکار نے وہ لوٹا جو حضرت مختار کا حضرت رحمت اللہ کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا جا پانی بھار لے تو آپ نے جب لوٹا یا اوکوزہ اس جھیل میں ڈالا تو سارے پانی جھیل میں آگئے آپ نے اٹھائے جھیل خوش گئے تو یہ خیر آپ نے حضرت بختار کا حکم کیا انہوں نے واپس جھیل میں لوٹا کوزا پانی جب ڈالا تو جھیل دوبارہ چل پڑی تو یہ اس وقت دس ہزار لوگوں نے دیکھا کہ اس پانی سے تانتو بندہ صاف کر لیتا ہے لیکن توحید کا ایک ایسا پیغام ہے جو بازی پلٹی اور یہاں پہ وہ چیز تھی جو محمود غزنوی نے اس پرتوی راج سے جنگ کی اور اس کو شکست ہوئی اس کا لشکر نہ کر سکا اور سرکار خاجہ غریب نواز سرکار نے اپنی کرامہ سے اپنے چالیس مریدین کے لشکر کے ساتھ راجہ کی بازی پلٹ دی جو ہے وہ چیلنج کیا آپ کو بلایا گیا خاجہ صاحب کو راجہ کے دربار میں یہاں سے یہ امید میں آتا ہے کہ آپ تشریف بھی لے گیا جب سرکار خاجہ سلطان الہند پہنچے تو صدر رام آپ سے فلسوے کے بارے میں سوال جواب کرنے لگے سرکار خاجہ صاحب نے قدموں میں گرے اور اسلام قبول کر لیا اب یہاں سے راجہ باور پریشان ہو گیا اب اس میں انہوں نے اور جو پندت اور راجہ نے یہ رولہ شروع کر دیا کہ سرکار کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہیں اور مختلف یہ آواز پھلے اور جادوگروں کو کٹھا کیا اور ان کو کہا کہ یہ خاجہ صاحب کا مقابلہ کریں یہ بہت بڑے جادوگر ہیں اس میں ایک اجی پال کو بلایا یہ بہت بڑا جادوگر تھا انہوں نے جب بلایا تو سرکار جب واپس اپنے حجرہ میں آگئے یہاں سے آپ جو ہے تججر ٹیم آپ کو الہام ہوا کہ وہ جو جادوگر تھا وہ جادوگر جو ہے وہ ایک حرن کی خال پہن کیا رہا تھا چار سو چیلوں کی صورت میں انہ ساغر کی طرف بڑھ دیکھتے ہیں کہ یہ سام یہ باپس دور جاتے ہیں یا وہاں سے خاجہ صاحب کی طرف نہیں جاتے اور مختلف روح کر جاتے ہیں یہ غیب ہو جاتے ہیں تو خیر ان کی چیلوں کو یہ جو کرتے ہوئے یہ وہاں سے حجرہ پال نے یہ سوچا کہ یہاں سے مجھے سرکار پر اٹیک کرنا نامم کے پر حملہ کیا تو وہ گرا اور زمین پر بے دڑا گرا جب گرا تو اس کو سمجھ آگئے یہ اگر جادوگر ہوتے تو یہ جادو میں ہار جاتے تو یہ کوئی اور ہستی ہیں وہ بھی آ کر آپ کے قدموں میں گر گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اب یہ دو ہستی ہیں بہت بڑا جادوگر صدو رام کا دونوں کا اسلام قبول کرنا یہ اس راجہ کے لئے اور ادھر کے لوگ کے لئے چیلنج بن گیا اب انہوں نے سرکار غریب نواز کو آفر کی کہ ہماری ادھر زمین ہے آپ کیوں نہ وہاں شیفٹ ہو جائیں تو وہ جو جنگ جیتی تھی اب اس میں وہ تھوڑا پریشان بھی تھا کہ کہیں دوبارہ شہاب الدین غوری اس پر حملہ نہ کر دیں اور اب شہاب الدین غوری بھی جنگ ہارنے کے بعد سکون کی نیند نہیں سوتا تھا محل میں سوتا تھا باہر سوتا تھا اور یہ سوچتا رہتا تھا کہ میں مختلف لوگوں نے آکے مسجد کی تعمیر میں رکاوٹ پیدا کی کیونکہ یہ مسجد رات کو بنائی جاتی تھی رات کو جب دیو جلا کر بناتے تھے تو آپ مسلمانوں پر تیل خریدنے کی پبندی لگا دی گئی تو یہاں پر خواہی صاحب نے ایک اور کرامہ دکھائی آپ نے ان مسجد بنانے والے مسجد تھے ان کو کہا کہ میں جو وضو کرتا ہوں اس کا پانی آپ سنبھال لیں اور وہ دیو میں جلا لیں تو جل جائیں گے تو سرکار کا وضو کا بچہ پانی جب انہوں نے دیو میں ڈالا تو جل گئے اور مسجد امیر کا سلسلہ شروع ہوا اس طرح سے مسجد مکمل ہو گئی اور وہاں پہ نمازیوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا نماز ادا ہوتی تھی تو یہ ایک مسجد آپ نے بنوئی اب ایسا ہوتا ہے کہ وہ شعب الدین غوری صاحب جو ہیں تو اس پر آپ جنگ جیت جاؤ تو زہرہ پہلے ہی اس کے ذہن میں یہ مہمہ گمان تو تھا وہ اس نے چار حصوں میں اس لشکر فوج کو تقسیم کیا اور پرتوی راج سے انہوں نے جا آکے کہا کہ آپ جی ہے یا تو اسلام قبول کر لیں یا ہم آپ پر حملہ کر دیں پرتوی راج کو اس وقت بہت سارے راجیوں کی سپورٹ حاصل دی وہ فقر میں تھا ایک سو پچاس راجیوں کو اس نے اکٹھا کیا اور راجہ نے بھی ان سے قسم لی جنگ کی لیا اور اس نے بڑے فخر سے کہا کہ آپ کے پاس ہے کیا گوری کتنا ایک لشکر ہے میں تو ان کو کھا جاؤ ایسا ہی برحال پرتوی راج نے ایک دم سارے لشکر ہاتھی اور مکمل یہ ایک سخت حملہ کیا دن ہو جاؤ ایک لشکر کو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ نے پیچھے ہٹتے جانا ہے اور ایک لشکر کو کہا آدھا آپ نے کوشش کرنی اس فوج کے پیچھے ہو جانا ہے اور ہم پیچھے ہٹتے جائیں گے جیسے پرتوی راج کی فوجی آگے بڑھیں گے ان کو یہ لگے گا کہ یہ مسلمان جنگ ہار گئے ہیں اور ان کو شکیست ہو رہی ہے وہ اس میں ایزی ہوں گے خوش ہوں گے اور آپ کا جو لشکر جو پرتوی راج کے لشکر سے پیچھے ہو جائے گا وہ پیچھے سے حملہ کرے گا اور ادھر سے ہم حملہ کر دیں تو کے جو فوجی تھے وہ آپس میں لنے لگ پڑے ہاتھی اپنے ہاتھیوں سے ٹکرا رہے ہیں اور ایسی بھگدر مچی ہے کہ راجہ کو سمجھ نہیں آئی اور اٹیک مسلمانوں کا اتنا اس پر ہیوی ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے سار انہیں ہتھیار پھینکے اور یہ راجہ خود وہاں سے دوڑنے لگا اپنی جان بچانے چھپنے کے لئے تو آگے سبز رنگ میں ملبوس ہستی آکے کہتی ہے یہ وہ راجہ دوڑ رائیس کو زندہ پکڑ لو گریفتار جو آپ نے جب اس کو اسلام کی دعوت دی تو کہا تھا کہ ہم آپ کو زندہ گریفتار کر کے حلی اسلام اس وجہ سے راجہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور شعب دن گوری سرکار کو وہاں سے فتح ہوئی سرکار خاجہ گریب نواز کی حکم کے مطابق تو وہاں سے جب خطہ کر خوشیہ مناتے ہو آگے گئے اب زہر وہ اجمیر جاتے ہیں گوری صاحب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مسجد سے مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو ازان کی واز آ رہی ہے اور وہ احران ہوا کہ اس گھر میں مسجد کون سے ہستی نے بنوائی ہے تو خیر نماز کا ٹائم ہو رہا تو نماز خود پڑھاتے تھے تو ان کے پیچھے جا کے گوری صاحب نے نماز پڑھی تو نماز مکمل ہونے کے بعد آگے بڑے دیکھا تو وہی بزرگ ہستی دیکھ احران دائیں گے کہ یہ تو وہی ہستی ہے جس نے مجھے خواب میں کہا تھا حکم کیا تھا کہ گوری ایس پر اٹیک کرو آپ جنگ جیت جاؤگے تو وہ قدم گرے اور سرکار کی مریض ہو گئے تو وہاں سے یہ خاتمہ ہوا پرتوی راج کی حکمرانی کا تو اب یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ خاجہ غریب نواز نے یہ سلسلہ حضرت بختار کا احمد اللہ کے ساتھ بیا پھر آپ نے ان کو آگے دہلی بھیج دیا دیوٹی لگا دی کہ آپ دہلی میں جائیں اور دین اسلام کی حدمت ہو گیا بہت بڑی تعداد میں لوگ دین اسلام قبول کرنے لگے اب سلطان و ہند کہلانے کی جو بات ہے یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ یہاں پہ ایک تو یہ تھا کہ یہ جو لوگ یہاں پہ تشریف لاتے تھے اگر ان کا منظر یہاں پہ بیان کیا جائے تو یہ بہت بڑا منظر آپ کو دیکھنے میں آئے گا کہ افوانستان سے بھی ہستیں آتی تھی سرکار کا دیدار کرنے کے لئے اور اس کے بعد جو ادھر پوری ایک برسگیر ہند میں جتنے بھی مشہور بڑے لوگ تھے وہ بھی آپ کا دیدار کرنے کے لئے آتے آپ سے فیض حاصل کرتے اور عام خاص تو دنیا بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ دین اسلام قبول کیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک کروڑ لوگوں کو مسلمان کیا کلمہ ہیک پڑھوایا ٹین میلینز لوگ کی بات آتی کہیں پہ کچھ روایت میں ملتا دس لاکھ لوگوں کو آپ نے بے شمار گننے کے قابل نہیں جتنے لوگوں کو آپ نے اسلام دیرہ اسلام میں داخل کیا اب یہاں پر اگر ہم یہ ذکر کریں کہ جن جن ہستیوں نے آپ سے فیض پائے یا مشہور جو تھے ہستیاں جو مختلف تشریف لائے آپ کے پاس تو اس میں مشہور ہستی جو ہیں وہ خاجہ صاحب کے جو آکے بارگاہ میں تشریف لیتے تھے تو ان میں مشہور جو ہیں اکبر بادشاہ ہے اس میں تقریبا ایک اندازے کا مطابق وہ چودہ بار خاجہ کی دربار پر آکے اس نے حاضری دی اور ایک بہت بڑی دیک بھی آکر چڑھائی تو آپ کے دربار میں سر جھکاتی ہیں اس کے بعد شاہ جہاں کی بیٹی جو ہے آرہ بیگم اورنگز آپ کی بہن تھی جو اورنگز بہت بڑے مشہور مغلی خاندان کی یہ سرکار کی محبت میں بہت زیادہ خاجہ غریب نواز کے محبت میں آجزانہ عقیدت کے ساتھ حاضری دیتی اور رہی انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی جو ان کی بہت بڑی مشہور کتاب ہے اس میں خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا اس کتاب کا نام ہے جی بنام مونس الارواح یہ لکھی کتاب یہ بہت اچھی کتاب ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے اس میں اسے سرکار خاجہ غریب نواز کے بارے میں بہت ساری مختلف آپ کو چیزیں سمجھ جائیں گے اس میں بابا گرو نانک جو یہ سکھوں کے گروہ ہیں انہوں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دس دن وہ خاجہ کے مزار پر آ کر رہے اور فیض حاصل کیا 1920 اسی وی کو گاندھی نے بھی آ کر حاضری دی لال نیر انہیں 1945 کو دی اور پھر جب ہندوستان ازاد ہو گیا اس کے بعد بھی آ کر انہوں نے حاضری دی اس کے بعد حضرت آلہ حضرت عشام رضا خان بریلوی جو آج کے دور کے بڑے مجدد بھی ہیں انہوں نے بھی حاضری دی اور حضرت امام احمد رضا بریلوی نے بہت بار آ کر اور سے مبارک پر حاضری دیا اور آ کر خطاب بھی فرمایا جو ہمارے اہل سنت جماعت کے امام ہیں امام احمد رضا خان بریلوی آپ کے آگے آل سے بھی انہوں نے بہت بڑا پہرہ دیا ہے سرکار کی روزقہ بھی اور تمام بزرگان دین اولیاء کرام کے جہاں بھی مشکل گھڑی ہے تو ان عالم فاضل اس گھرانے نے بڑا ساتھ دیا اور ان کے حق میں آواز بلند کی برحال یہ وہ تھا تھوڑا سا آپ کو سلسلہ بتانا کہ آپ سلطان الہند ہیں تو بڑے بڑے ہستی انہیں آ کر یہاں کے اور وہاں پہ کرامات کا اس میں حوالہ ہے اس بیگا مرا کو بہت محبت ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو وراست میں آنے والی جتنی بھی جداد ملی اس نے خاجہ صاحب کی دربار میں پیش کر دی اور اپنی پوری عمر خاجہ صاحب کے قدموں میں گزاری اور یہاں پہ اس نے یہ وسیعت بھی کی کہ میں نے پوری زندگی خاجہ صاحب کی خدمت میں وقف کر دی ہے تو یہ جب انہوں کا وصال ہوا تو ان کے خاجہ نظام الدین اولیاء سرکار کے قدموں میں آج بھی اگر درجہ ہیں جہاں پہ اسطان آلیاء خاجہ نظام الدین اولیاء کا ان کے قدموں میں ان کی مزار بھی ہے بیگم آرہ کی جو شاہ جہاں کی بیٹی تھی اتنی بڑی ہستی اور وہاں پہ سرکار کی محبت میں سارہ کو چھوڑ دیا اور محل اور یہ سرکار کی خدمت میں رہنے لگے اچھا اب یہاں سے یہ ہے سرکار خاجہ غریب نواز نے یہ وہاں سے آپ نے حاج مراد کی سرکار مدینہ کی دربار میں حاضری دی اور وہاں سے واپس ہے واپس پر آپ نے آکر حضرت بختیار کاکیر رحمت اللہ کو پھر ملاقات کے لئے بلائیا اور ان کو تمام خلافت عطا کر دی وہ جو آپ کو اپنے پیر و مرشے سے میں نے پہلے ذکر کیا تھا تب روکات ملے ہوئے تھے اور دیکھو آپ نے کوئی ایسا نہیں کہا کہ وراثت نہیں کسی بیٹے کو اور کوئی یہ نہیں کہا کہ میری آنے والی نسل کو آپ نے یہ دیکھا کہ اپنے آپ میں مضبوط حسی کون شئے تو آپ نے اپنے مرید حضرت بختار کا کی رحمت اللہ رائے کو پایا جو آپ کے پیرو مرشد نے کہ جس کو مرد پاؤ گے اس کو یہ عطا کر دوگے آپ نے دستار بندی کروئی ان کو وہ تمام چیزیں عطا کی عطا کر کے ان کو جانشین مقرر فرمایا اور آپ نے حکم دیا کہ آپ جائیں اور جا کر یہ وہ ہے جو آپ نے اپنے فیض کی تمام چیزیں جن میں ٹرانس پر کی جن کو آگے اپنا سجادہ نشین بنایا وہ حضرت بختیار کا کی رحمت اللہ کو آپ نے سیلیکٹ کیا اچھا یہاں پہ آپ کی ذاتی زندگی میں عزواج متحرات کے نام دوسرا بیٹا خاجہ حسام الدین ہے اور آپ کی بیٹی بی حفظہ جمار آپ کی دوسری شادی سید وجیہ الدین کی بیٹی سے ہوئی بی اسمت اللہ سے اور ان سے آپ کا ایک بیٹا ہوا خاجہ ابو سعیز زیاد الدین اب خاجہ کاکی رحمت اللہ علیہ کے جو بارہ دلیل العرفین خاجہ کی کتاب جیسے مبارہ مجالس کا بھی ذکر ہے اس میں پڑھیں تو انہوں نے مرشد کے بارے میں بڑا ملفوظات کیے ہوئے ہیں اور وہاں سے بھی مل جائیں گے خاجہ غریب نواز سکار نماز کے بہت بڑے پابند تھے آپ نماز کا حکم بھی دیتے تھے اللہ علیہ کے خدمت میں خاجہ فرید الدین گنج شکر سرکار بھی تربیت میں تھے تو وہاں پہ چلے میں مجود ہے جب آپ وہاں پہ تشریف لے گیا تو بزرگ دین اور بڑے لوگ نے دیدار کے لئے عام و خاص نے بہت دوڑ کر آئے سرکار خاجہ غریب نواز شکر لائے تو ان کا دیدار کریں حضرت بکتار کا کہ رحمت اللہ نے آ کی استقبال کیا اور کہ سرکار بغیر حکم کیا بغیر اطلاق ہیں تو آپ نے فرمایا میرا دل کیا آج آپ کو ملنے کے لئے تو آپ دیکھیں وہاں پہ خود فرماتے ہیں کہ آؤ چلیں خاجہ فرید الدین گنج جب آپ قدم گرے تو انہوں نے دونوں ہستیوں نے کندوں سے پکڑ کے اٹھایا آپ خاجہ فرید الدین گنج شکر کی شان دیکھیں کہ جب ان دونوں ہستیوں کے حضرت بختیار کا کی رحمت اللہ اللہ جو آپ کے پیرو مرشد ہیں ان کی تربیت میں آپ ادھر ہیں اور ادھر سے خاجہ غریب نواز سرکار دونوں نے کندوں سے اٹھایا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سرکار خاجہ غریب نواز میں بھی خاجہ فرید الدین گنج شکر کو فیض دیا گلے لگایا آپ پیشانی چومی تو سال عمر پی آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے بعد حضرت بختیار کا قیر رحمت اللہ کو جب آپ نے سارا کچھ دے کے فرمایا کہ آپ دیلی چلے جائیں تو وہاں سے بیس دن کے بعد آپ اس دنیا فانی سے رہلت فرما گئے اور اجمیر شریف میں آپ کا روزہ مبارک ہے جہاں پہ آپ نے دین اسلام پھیلایا جہاں پہ آپ نے اتنی خدمات دیں آج بھی آپ کا روزہ دنیا سے لوگ آتے ہیں اور آگ کے سرکار خاجہ غریب نواز کا دیدار سے مستفید ہوتے ہیں فاتحہ ادا کرتے ہیں لنگر پکاتے ہیں تو یہاں سے سلسلہ چشتیا تھے تو وہ اس قرآن پاک تلاوت کو بہت پسند فرماتے تھے نماز کو بہت پسند فرماتے تھے اور ان کے آج ماننے والے چشتی سلسلہ ہام لوگ اگر اس چیز سے غافل ہیں تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہئے آپ علماء کو بہت پسند فرماتے تھے زہر علماء دین اسلام کا پھیلاؤ میں بہت دار ادا کرتے ہیں جتنے بھی عمراء فقراء درویش جو بھی اس وقت دین اسلام کے خدمت جو جیسے شاب الدین گوری سے آپ اندازہ لگا لیں اکبر بائشا تمام لوگ آپ دربار میں آتے تھے سے یہ ثابت ہے کہ آپ ان لوگوں سے محبت فرماتے تھے لیکن سب کو نماز کا اور قرآن پاک تلاوت کا حکم دیتے تھے ہم سب کو بھی اللہ پاک نصیب فرمائے خواجہ غریب نواز صدقے ہمیں نماز پڑھنی چاہئے اور قرآن پاک سے روشنی ڈالی اگر کہیں کو کم ہو بیشی ہوتا اللہ کی ذات ہمیں معاف فرمائے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا اور آنے والی ہماری ویڈیو کو بھی پسند کیجئے گا آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو جی اللہ حافظ بہت شکریہ